بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہم اشعص کے حوالے سے اور وہ ہے خواتین کی حفاظت کے لیے آئی جی پنجاب کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور پنجاب حکومت کا جو بڑا اقدام سامنے آیا ہے اور خواتین کو تنگ یا پیچھا کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ بڑی اہم پیش رفتی ہے اور یہ منارہ پاکستان واقعہ کے بعد جو جس طریقے سے آئے روز واقعات سامنے آ رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں خواتین کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور جنسی حراسہ کرنے کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو یہ ایک بڑا اہم قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے پہلے آئی جی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آئی جی پنجاب نے کیا کیا اور پھر پنجاب حکومت کا جو اصل جو پنجاب حکومت نے کام کیا ہے وہ وہ کام ہے جو اس درندگی کو روک سکتا ہے اس کی تفصیلات بھی میں ایک ساتھ شیئر کروں گا آئی جی پ جلاس بلایا اور ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہر ڈویجن کا آر پی او ہے وہ اس جلاس میں موجود تھے اور آج انٹی ویمن حراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل قائم کرنے کا حکم دے دیا ہے آئی جی پنجاب انعام غنی نے آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیر صدارت یہ ویڈیو لنک آر پی اوز کانفرنس ہوئی جس میں خواتین کے خلاف جرائم کی روک تھام پر بات ہوئی اور آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن م کی مانیٹرنگ کریں گے ڈی آئی جی آپریشنز منجاب انٹی ویمن حراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کی مانیٹرنگ کریں گے اس میں یہ کہا گیا کہ خواتین کے حوالے سے جب بھی حراسمنٹ کے معاملات آتے ہیں یا زیادتی کا کوئی ریپ کا معاملہ آتا ہے یا بچوں کے ساتھ ریپ کا معاملہ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں اب قابل برداشت نہیں ہیں اور سب سے پہلا جو کام پولیس کا ہوگا اگر کوئی ایسا وقوع یا ایسی درخواست یا ایسی ون فائی پر ک پول آتی ہے تو فوراں اس کو رسپونس کرنا ہوگا اور آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ خواتین کے حوالے سے سپیشلی ویسے تو جنرل تو عموماً تو ہر کیس میں لیکن خواتین کے معاملے پر اگر ون فائی پر کال آئی اور ایک منٹ کے اندر اندر رسپونس نہ دیا گیا تو پھر افسران کے خلاف کاروائی ہوگی اور ان کو معافی نہیں دی جائے گی آئی جی پنجاب انعام غنی کے مطابق انٹی ویمن حراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کو ایک ہفتے میں فال بنایا جائے ازلاع میں خصوصی سیل سی پیوز اور ڈی پیوز کی نگرانی میں کام کریں گے آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ خواتین کی کالز پر ون فائی پندرہ منٹ میں جو رسپونس ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا جو خواتین کی کالز ہوں گی اور جنسی حراسنا یا کچھ زیادتی کا کیس ہوگا تو انہوں نے کہا کہ چند منٹوں کے اندر اندر اگر کاروائی نہ کی گئی تو جو ہے وہ ان افسران کے خلاف کاروائی ہوگی جبکہ لیڈی پولیس اہلکار سپورٹ آفیسر کے فرائز انجام دیں گی اور ہر تھانے میں لیڈی پولیس افسر بھی تیار ہوں گی اور جو ایک پورا جو ہے وہ ایک سیل قائم کر دیا جائے گا جس کا کام صرف یہ ہوگا کہ اگر خواتین کو حراسنا کرنے کا کوئی معاملہ آیا ہے یا خواتین کو حراسنا یا ریپ کا زیادتی کا اغواہ کا کوئی معاملہ آیا ہے تو یہ دن پندرہ منٹ یہ کاروائی کریں گے اور ان کا ایک دستہ تیار ہوگا اس کام کے لیے جو سپیشل صرف خواتین کے معاملات کو دیکھیں گے اور اس میں لیڈی پولیس اہلکار بھی شامل ہوں گے اب یہ ایک ہر ظلہ میں انٹی ویمن حراسمنٹ سیل قائم کر دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر حال میں کاروائی ہو اور ہر حال میں یہ معاملہ دیکھا جائے اب میں آپ کو پولیس کی مثال دیتا ہوں ہمارے کلائنٹ ہیں ان کی فیملی میں کوئی بچی اغواہ ہوئی ہے تو وہ پولیس کے پاس گئے ہیں اور وان فائی پر کال کی پولیس کے پاس گئے ہیں درخواست ہم نے لکھے دی انہوں نے درخواست جو ہے وہ پولیس نے وصول کی اور پولیس نے کیا کہا ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دو دن کے اندر اندر ہم پتہ لگا کے دیں گے کہ وہ بچی کہاں گئی اور جو اس اغواہ میں ملوث درندے ہم ان کو گرفتار کریں گے لیکن ایک منت ہے کہ نہ میڈیا کو بتائیں نہ آپ کسی اور کو بتائیں اور آپ اس معاملے کو چھپا کے رکھیں کیونکہ ڈر گئے ان کو پتہ ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ کسی علاقے میں ہوتا ہے اور اس میں پولیس والے نکام ہو تو پولیس والوں کی تو نوکری چلی جائے گی تو اب ایک خوف آگیا ہے پولیس والوں پر یہ اچھی چیز ہے کہ جب تک اس طریقے سے پولیس کام نہیں کرے گی اور اس معاملے کو سیریس نہیں لے گی تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اور یہ واقعات اللہ نہ کرے ہوتے رہیں گے پھر جو پنجاب حکومت نے قدم اٹھایا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے یہ جو قدم ہے یہ ایک مثالی قدم ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے اس کے مطابق پولیس نے خواتین کو تنگ یا پیچھا کرنے والوں کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا ہے سیف سٹی آثورٹی اور جو پولیس حکام پیٹرولنگ کر رہی ہوگی وہ اور جو سیف سٹی آثورٹی ہے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں پورے شہر میں ان کو جو مانیٹر کر رہے ہوں گے وہ اس بات پر غور کریں گے اور نظر رکھیں گے اور جو پولیس والے مانیٹرنگ کر رہے ہیں تو اگر وہ دیکھیں گے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کا پیچھا کر رہا ہے یا حراسہ کر رہا ہے تو وہ موقع اس کو گرفتار کر لیں گے اور ان کو گرفتاری کے بعد نہ صرف اس کے خلاف کیس چلے گا بلکہ وہ اس سارے معاملے میں سزا بھی ہوگی جرمانہ بھی ہوگا اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ڈولفن فور سے پہلے بھی لاہور کے شہری بڑے تنگ ہیں اور پوزیٹیو کی بجائے نیگٹیو ان کے خلاف زیادہ جو ہے وہ ان کے رویہ کی وجہ سے ایک ان کا تاثر پایا جاتا ہے اب یہ نہ ہو کہ عام شہری یا خواتین بھی جاری ہوتی ہیں اور مرد بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں پیدل بھی سفر ہو رہا ہوتا ہے تو خامخواہ کسی کو گرفتار نہ کریں خامخواہ وہی منار پاکستان والا معاملہ نہ بنیں کہ وہاں پر اگر دس گناہگار تھے تو سو بے گناہوں کو بھی ساتھ رگڑا گیا ہے تو یہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں ہمارا قانون بھی اور ہمارا جو لوہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک جو سو گناہگار چھوڑنے ہیں چھوڑ دو ایک بے گناہ کو سزا نہ ملے کیونکہ اس کے پیچھے کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر جو گناہگار ہے یہاں چھوٹ بھی گیا تو اس کو آگے سزا مل جائے گی جو اللہ کی عدالت ہے لیکن بے گناہ جو ایک سال یا چھ مہینے یا ایک مہینہ یا ایک دن جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گزار کے آئے گا اس کا کیا قصور ہوگا اس کو کون کمپنسیٹ کرے گا تو یہ ایک کنسیپٹ ہے اور یہ انٹرنیشنل جو ہمارا لاؤ ہے اس کا یہ فلوسفی ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ سو گناہگار چھوڑنا پڑے چھوڑ دو ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو یا اس کو نہ پگڑا جائے تو جیسے منارہ پاکستان واقعہ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے مقصر دیکھتے ہیں کہ رکشے پر خواتین جا رہی ہیں اور مٹسیکل پر لڑکے جا کے ان کے پیچھے ان کو حراسہ کر رہے ہیں یا کوئی پیدل جا رہی ہے اور اس کے پیچھے آوازیں کس رہیں تو یہ چیزیں ان کا تو خاتمہ ضروری ہے اس پر تو کوئی بھی اف اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کو میس یوز نہیں ہونا چاہیے اور پولیس والے جہاں یہ تو یہ حالت ہے اسامہ ستی قتل کیس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی ذاتی اناتی اور جوان سالہ جو انورسٹی کے سٹوڈنٹس کو گولیاں مار کے قتل گار دیا اور یہ وہ درندے ہیں کہ ان کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہی اپنے ماں باپ کا اور اپنے گھر کا سہارا ہے تو یہ نہ ہو کہ ذاتی انا اور ذاتی پسند اور ناپسند کے بنیاد پر لوگوں کے خلاف کاروئی نہ ہو اور اب جو ہے وہ احکامات کے مطابق اگر خواتین کا پیدل رکشہ مٹسیکل یا گاڑی پر پیچھا کرنے والا یا تنگ اور حراسہ کرنے والے افراد ہے اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس اقدام کو خوش آئین قرار دیا ہے کہ اگر شفاف طریقے سے ان ہدایات پر عمل ہو گیا اور انہوں نے یہ گزارش بھی کی ہے کہ شفاف طریقے سے ان معاملات پر عمل درامد ہو تاکہ جو پوری سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک کی خواتین محفوظ ہوں اس پر عمل درامد ہو سکے لیکن اس کے اس قانون کو مسیوز نہ کیا جائے اور اس سارے کے سارے معاملے میں جو بے گناہ ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے جائے جہاں خواتین کے حقوق ہیں وہیں پہ جو مرد ہیں ان کے بھی حقوق ہیں اور آئین پاکستان کی نظر میں دونوں برابر ہیں خواتین کے بھی وہی ہیں مردوں کے بھی وہی ہیں کسی ایک کے خواتین کو بچاتے ہوئے کسی دوسرے کے خواتین کو انفرینج نہیں ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو اقدام ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے اور آئی جی پنجاب کی طرف سے ان پر کیسے عمل درامد ہوتا ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ان پر پوزٹیو عمل درامد ہو تاکہ خواتین کو حراسہ کرنے کے کیسز میں کمی آئے اور یہ ختم ہو اللہ پاکستان کامی مناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات